سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور دبائیں بیل کے بٹن کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلام علیکم ناظرین نولیج آف نوری وضائف کی طرف سے آپ کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیر یہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہنستہ مسکراتا رکھے آمین ناظرین میں آج آپ کو ایک ایسا وضیفہ بتانے جا رہا ہوں اس وضیفے کے کرنے سے آپ کی محبت آپ کے قریب آ جائے گی اور پھر کبھی نہ ختم ہونے والی رشتہ میں تبدیل ہو جائے گی کیونکہ آج کل بہت سے لوگوں کی یہی پریشانی ہے کہ محبوب سے دو تین سال کا وقفہ تو کیا دو تین گھنٹے دور رہنا برداشت نہیں ہوتا اور وہ ہر طرح کے مشکل محلے کو پار کرنے میں شروع ہو جاتے ہیں کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ اس دوستی کو دوستی میں تبدیل کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دوستی میں تبدیل کر لیں تو یہ کام ہی نہ ہو جی ہاں یہ بہت ہی اچھا وضیفہ ہے اگر اس وضیفے کو اپنا ممول بنا لیں تو نفرت دوشمنی کو پیار محبت میں تبدیل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی تو دوستو اس وضیفے کو صبح فجر نماز کی سنتو اور فرض نماز کے درمیان والے حصے میں کرنا ہے کہ جب بھی ازان ہو جائے سننو شروع کر دیں اور اس کے بعد یہ وضیفہ شروع کر دیں اور یہ وضیفہ صرف اور صرف اکیس روز لگاتار بغیر کسی ناغے کے کرنا ہے اگر آپ کو وضیفہ کے اکیس روز ہونے سے پہلے ہی محبت مل گئی ہے تو بھی وضیفہ اکیس روز کرنا ہے اور چھوڑنا نہیں اگر راستہ میں وضیفہ چھوڑ دیا تو پھر اپنی نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے تو دوستو یہ وضیفہ سکرین پہ دکھا رہا ہوں آپ نے پارہ نمبر تین سورة البکرہ کی آیت نمبر آیت القرصی پڑھنی ہے اور اس انداز سے پڑھنی ہے کہ جب یشفہ ہو آ جائے محبوب کا تصور دل و دماغ میں ہو اور اس کی محبت کی دعا کرنی ہے اور بعد میں اندہ ہو سے وضیفہ شروع کر دینا ہے اور اپنی آیت کو مکمل کر لینا ہے اور اس وضیفہ کو اول آخر درود ابراہیمی گیارہ گیارہ بار پڑھنا ہے اور ایت القرصی صرف تین بار پڑھنی ہے پھر آپ اپنے محبوب کی محبت خود دیکھ لینا تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا وضیفہ اگلی بار پھر ملوں گا ایک نئے وضیفہ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ